اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت نتیجتا ہم نے ایسے قوانین بنا لئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں ہم نے میرا جسم میری مرضی اس طرح کے سلوگنز بنا لئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم اور ہمیں دی گئی تمام چیزیں یہ ہماری ملک میں ہیں ہماری پروپرٹی ہیں ہمارے کنٹرول میں ہیں وہ سب کچھ ہماری ہیں ہم نے انہیں اپنی محنت سے حاصل کیا ہے اور اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جب یہ تھوٹ پروسس ہو جائے تو نتیجتا پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے گناہوں پہ سزا کیوں دیتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے چھوٹی سی اگزیمپل سے بات سمجھتے ہیں وہ اگزیمپل کو جس طرح ہے کہ دیکھیں اگر میں آپ کے پاس کوئی چیز رکھواؤں اور آپ اس چیز کو خراب کرتے اور وہ چیز بھی قیمتی ہو تو میں اس پر اگر آپ پر ناراض ہوں یا آپ سے تقاضہ کروں تو کیا آپ مجھ سے کہیں گے کہ حضرت آپ برا کیوں مان رہے ہیں چیز ہی تو خراب کی ہے آپ ہرگز ایسا نہیں اسپیشلی اگر ہم اس سیچویشن کو ادر وی اراؤنٹ کر دیں کہ آپ چیز میرے پاس رکھوائیں آپ کی چیز ہو آپ کے لئے بڑی امپورٹنس رکھتی ہو قیمتی نہ بھی ہو چلے امپورٹنس رکھتی ہو اور میں اسے خراب کر دوں تو نتیجتا آپ مجھ پہ بگڑیں گے آپ مجھ پہ ناراض ہوں گے کہ صاحب یہ کیا کیا آپ ہم نے تو آپ کو آریتاں دی ٹیمپرررلی آپ کے پاس رکھوائی تھی امانت تھی آپ کی استعمال میں تھی ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں ہم نے استعمال کی اجازت دی تھی آپ کو لیکن خیال رکھنے کو بھی کہا تھا آپ نے تو چیزی خراب کر دی تو آپ نتیجتاں اس میں غصہ ہوں گے بس یہی معاملہ ہے کہ اللہ عز و جل نے انسان کو تمام چیزیں امانتاں دی ہمیں امین بنایا ہے یہ جو ہم نے خلافت دی ہے یہ خلافت میں ہمیں ہماری ذات تک امین نہیں بنایا ان تمام چیزوں پر بھی امین بنایا ہے جو ہمیں یہاں پہ خلافت میں دی گئی ہماری جان اور ہمارے مال اس کے علاوہ وہ تمام آسائشیں وہ تمام رشتے وہ تمام چیزیں جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے آتا گئی ہیں وہ تمام چیزیں امانت ہیں ہارے پاس چاہے ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں وہ لے کر نوکری کاروبار بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی پڑوسی دوست اہباب وہ تمام لوگ جن سے آپ روز مرہ معاملات میں ڈیلنگ کرتے ہیں آپ کی تمام چیزیں جو آپ روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں جو مال آپ کے پاس آتا ہے جس سے آپ بلز ادا کرتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں امانت ہیں اب امانت میں خیانت کرو گے تو جس کی امانت ہے وہ پوچھے گا نہیں کوئی زیادہ مشکل بات تو نہیں کر رنم ہے تو جب امانت میں خیانت کرو گے اور چیزوں کو ان کا حق نہیں دو گے اور غلط کام کر کے اس پہ معافی بھی نہیں مانگو گے اچھا کمال تو یہ ہے نا کہ اگر کبھی کہیں کہیں کسی سے بھول چوک ہو جائے تو رب کائنات نے جو امانتیں ہمیں لی ہیں اس میں معافی کا راستہ کھلا رکھا ہے یہاں تک کہ روح قبض ہو جائے تو معافی کا راستہ بھی رکھا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میری دی ہوئی چیز میں تم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لو اور تم مجھے غفور الرحیم پاؤ گے معاف کرنے والا اور نہایت مہربان یعنی معاف کرنے والا اور نہایت مہربان کا کمبینیشن سمجھیں کہ صرف معاف ہی نہیں کروں گا تمہیں اپنی رحمت میں ڈھاپ لوں گا اور جس کو اپنی رحمت میں ڈھاپ لیتا ہوں اس کے لئے آگے کے تمام مراحل آسان کر دیتا ہوں جنت میں داخل کر دیتا ہوں اپنے رحم سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے چیز کو خرید بھی خود ہی لیتا ہے گے کے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو ان کے مالوں کو اور اس کے بدلے انہیں جنت دی ہے یہ جان اور مال جو ہے یہ دی ہوئی اسی کی ہے اپنی دی ہوئی چیز کو خرید لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رحم کا کبھی یہ عالم بھی دیکھا ہے نہیں دیکھا ہوگا کیسے دیکھو گے تو اسی لیے جب ہم معافی نہیں مانگتے گناہ کرتے ہیں چیزوں کو ان کے مقام پر نہیں رکھتے معاملات کو بیلنس کر کے نہیں چلتے تو پھر تو پکڑ ہوگی اسی لیے اللہ عز و جل گناہوں پر سزا دیتا ہے کیونکہ ہم نے حق ادا نہ کرتے ہیں اس لیے اللہ عز و جل سے توبہ استغفار کرتے رہو کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں کہ حق ادا کر سکے ہیں اور ہم ایسے ہیں کہ اکڑتے پھرتے ایسا کیوں ویسا کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں میں کیوں مانوں میں نہ مانوں یہ غرور و تکبر شیطان کو لے ڈوبا تھا یاد رکھو جب اللہ نے اس سے کہا تھا نا کہ ما منع کا تجھے کس شیعہ نے منع کیا کہ تُو سجدہ کرے آدم کو جبکہ اذ امرتک کہ بھئی جبکہ میں نے خود حکم دیا تھا کہ تُو نے میرا حکم بھی نہ مانا تو آگے سے بجائے اس کے کہ توبہ کرتا استغفار کرتا رجوع کرتا آگے سے کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے سجدہ کیوں تو اس لئے اللہ نے اسے نکال دیا کہ تُو تکبر کرتا ہے میرے سامنے میرے سامنے تکبر کرتا ہے تو دیکھو گناہوں پہ معافی نہ مانگنا بھی تکبر ہے اور اسی کبر میں لوگ پکڑے جائیں اس لئے اللہ عز و جل کے آگے جو کبر کرتا ہے وہ پھر سزاب کرتا امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئی اگین کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی یا نہیں آئی امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں گناہوں کے راستوں سے بچائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ہدایت پانے کے بعد نہ پھیرے خاتمہ برخیر کرے ہم پر رحم کرے کرم کرے ہماری آل پر اولاد پر ہمارے اہل پر سب پر اپنا خاص کرم کرے جو گزر گئے ہمارے انہیں معاف کرے اور جو گزر گئے ان کے درجات کو بلند کرے آگے کی تمام منزلوں کو آسان کرے آمین اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے آل احوال ہمارے آل ہمارے آل اور ہمارے اہل سب کی اللہ عز و جل جوہ ایمان کی حفاظت فرمائے آمین اللہم صلی و سلیم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اللہ علیہ و آلہ اگرانے 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 سایسات قدری